السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے میں ہوں امن چودری آج ایک نئی وڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی وڈیو بہت خاص ہونے والی ہے آج کی جو پروڈیکٹ ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے شیر ہو یا گاؤں کسبہ ہو کلونی دھیات کی جو چھوٹی بڑی کریانہ شاپ ہیں وہیں پہ یہ سیل ہونے والی آئٹم ہے اور اس میں پروفٹ مارجن بھی 50% سے بھی زیادہ ہے اگر آپ کے پاس 10 سے 15000 روپے ہیں تو آپ اس کاروبار کو آسانی سے اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اس کاروبار کو پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فول ٹائم بھی کر سکتے ہیں میرے ایسے دوست حباب سوڈانٹ ہیں نوکری کرنے والے لوگ بے روزگار لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم پارٹ ٹائم اپنا کاروبار سٹارٹ کریں جب ہمارا کاروبار گرو ہو جائے گا پروڈیکٹ مارکیٹ میں رن ہو جائے گی پھر ہم نوکری چھوڑیں گے اور فول ٹائم اپنا کاروبار کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی مشینیں اور سمال بزنس آئیڈیاز لاتا رہتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ناظرین آج کی ویڈیو پریکٹیکل ہونے والی ہے جو پروڈیکٹ ہم تیار کریں گے اس کا کمپلیٹ فارمولہ بتائیں گے اس کا رو مٹیریل کہاں سے ملے گا آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے کتنے میں سٹارٹ کرنا ہے ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین آج کی ویڈیو ہے بلیچ کے حوالے سے تو بلیچ جو ہے کپڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ہر گھر کی ضرورت ہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمارے ساتھ رزاق بھائی مجود ہیں جو اس کاروبار کو کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زبانی اسلام علیکم جی رزاق بھائی آج کیا تیار کر رہے ہو سر آج ہم تیار کر رہے ہیں لیکوڈ بلیچ لیکوڈ بلیچ اس کا فارمولہ سب سے پہلے بتا دیں فارمولہ یہ سر جو بلیچ ہے یہ ہم لاہور سے مگا رہے ہیں تیار کی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ نا وہ خالص ہی ملتی ہے بلیچ تیار کی ہوئی ملتی ہے لیکوڈ نہیں بلیچ ہوتا ہے وہ تقریباً تیس لیٹر کا جو کین ہے وہ تیرہ سو پچاس رپے کا مل رہا ہے صحیح پر لیٹر کتنے میں پنتالیس پر لیٹر تو اس کو تیار کیسے کرتے ہو تیار اس میں ہم چار لیٹر جو ہے نا ڈالتے ہیں پانی ایک لیٹر وہ جو بلیچ ہوتا نا وہ ڈالتے ہیں وہ پانچ لیٹر جو ہے تیار ہو جاتا ہے پار لیٹر کتنے میں کسٹ کرتا ہے وہ تقریباً نو رپے میں ہوتا ہے نو رپے میں کسٹ ہوتا ہے مطلب کہ یہ تیار نہیں کرنی پڑتی یہ تیار کی ہوئی ملتی ہے یہ کین ملتا ہے تیس لیٹر کا کین جو ہے وہ تیرہ سو پچاس رپے کا ملتا ہے پار لیٹر پنتالی روپے میں کسٹ کرتا ہے اس کو آپ نے خود گھر میں تیار کرنا ہوتا ہے چار لیٹر آپ نے گھر کا پانی ڈالنا کوئی فلٹر ویٹر پانی کی ضرورت نہیں ہے عام جو سادہ پانی ہے وہ آپ نے چار لیٹر اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک لیٹر بلیچ بلیچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ کی بلیچ تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے فیلنگ فیلنگ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اس بوتل میں یہ بوتل کتنے ایمیل کی ہے سٹیکر اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے پچھلی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں ان کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس سے پہلے ہم نیل پہ بھی ویڈیو بنا چکے ہیں ٹوائلٹ کلینر پہ بھی ویڈیو بنا چکے ہیں تو ناظرین اس میں ہم نے کمپلیٹ بتایا کہ آپ نے سٹیکر کیسے لگانا ہے بوتل کتنے میں ملے گی یہ بوتل پاپر منڈی سے مل رہی ہے یہ گرس کتنے بوتل کا ہوتا ہے یہ ٹوائلٹ کتنے میں کست کر رہی ہے یہ ٹین شاری اسی پیسے ک بوتل کا ہوتا ہے تو یہ اچھی قوالٹی کی بوتل ہوگی یہ اچھی قوالٹی کی بوتل ہے صحیح ہو گیا تو بوتل خریدے وقت کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے یہ بوتل لیکیج بھی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ بوتل لیکت زیادہ ہیں نہیں یہ تو سار جس دوست سے ہم لیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے یہ اتنی زیادہ لیکت نہیں ہوتی تھوڑی بہتی گورس کے اندر چار پانچ بوتلے ہو جاتی ہیں ان کا کلیم ہے نہیں کلیم نہیں ہوتا فارغ ہے ٹھیک ہوگا آپ فیلنگ کریں اس کی سار یہ نا فیلنگ جب کرنی ہے آپ نے بوتلوں کی یہ ماسک اس کا استعمال کرنا ہے اور یہ گلاوز ہیں یہ جب جو ہم زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تیار زیادہ جے رہے ہیں اس وقت ہے ہم استعمال کرتے ہیں یہ جو اس کا بنانے کا طریقہ نہ یہ مکس کرنے کا طریقہ بنانے کا طریقہ وہ میں اپنے چینل میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہاں سے دیکھ لینے ہے ویڈیو آپ نے چینل کا نام کیا آپ کا میرا جو چینل اس کا نام ہے daily vlog HD وہاں پر نیل پکانے کا طریقہ نیل بنانے کا طریقہ تضاب اور یہ بلیج یہ سب جو اس کے بعد ہم نیل کا تیل کا کام شروع کر رہے ہیں گندم کا دلیہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کام شروع کر رہے ہیں ہمارے پاس جنسی بھی ہیں ایک دو وہ جو مکمل ویڈیو ہے نا وہ ہم اپنے چیلنگ پر اپلوڈ کریں گے ناظرین ڈیلی ویلوگ ایج لی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ بزنس ویڈیوز ڈالتے ہیں اور کھیلوں سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ اس چینل کا ویزٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے جی فیلنگ کریں اس کی یہ سار نا یہ جو بلیچ اور تضاب کا جائے نا فیلنگ اس میں تیار بہت لازم ہے اور ایک بات بہت ضروری ہے جب آپ نے پیٹ تیار کرنا ہے پیٹ آپ نے تیار کرنے سے پہلے آپ نے یہ بہت لیں بھار لینے اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے وہ رکھنا لازمی اس لیے ہے کہ یہ جو اس میں بہت لیں لیک ہوتی ہیں وہ اس وقت پتا نہیں چلتا وہ دو گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں جب بنایں گے پیٹ دوارہ بہت لیں اٹھائیں گے جو لیک بہت لیں ہوگی وہ ادھر ہی پتا چل جائے گا پہلے ہم جیسے بھرتے ویسے ہی پیٹ بنانے شروع کر دیتے تھے وہ کسٹمر جو ہے نا وہ بہت راج کرتے تھے بوتلیں لیک ہیں صحیح ہوگیا مطلب کہ بوتلوں کی فیلنگ کرنی ہے آپ نے سو بوتل کی دو سو بوتل کی چار سو بوتل کی فیلنگ کی ہے تو آپ نے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سی بوتل لیک ہے جو لیک ہے جو ہوں گی وہ آپ نے الگ کر دینا ہے جو ٹھیک ہوں گی ان کے آپ نے پیٹ تیار کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے یہ پرابلم کر سکتی ہے تو اس چیز کا احتیاط کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں سٹارٹنگ میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بہت بہت زیادہ دفعہ ہوا ہمارے پیٹ بہت واپس آئے تھے کلیم بہت زیادہ ہوا کلیم بہت بھی ہے لیک ہے وہ کلیم کر جتنا مسئلہ نہیں تو وہ جو دکان دار ہے وہ موت میں نہیں ہوتا وہ کہتا نہیں یہ مال لیک ہوتا ہے مطلب کہ یہ آپ کے پیٹ لیک ہوتے ہیں یہ مال ٹھیک نہیں ہے خراب ہے بوتلیں خالی ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں کسٹمر کا پرابلم دکان دار کا پرابلم تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے خیال رکھنا ٹھیک ہو گیا ناظرین ہم نے تین بوتلوں کی فیلنگ کی ہے باقی بوتلیں ہم فیل کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اب ہم آپ کو پیٹ بنا کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے پیٹ کیسے تیار کرنا ہے یہ سٹیکر ہیں بوتلوں کے اور یہ بوتل ہے یہ سٹیکر کا اس کا سٹیکر ہے نا بریج کا اس کا ریٹ بھی دو سو روپے ہے دو سو روپے ہزار سٹیکر ہزار سٹیکر ہے ایک بندل میں یہ بھی پاپر منڈی سے ملے گی اور جتنی بھی بوتل ہے جتنا بھی پیکنگ میٹیریل ہے نا چاہے ریپر ہے یا بوتل ہے یا کارٹن ہے باکس ہے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو لاہور پاپر منڈی سے مل جائے گی وہیں سے پیکنگ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی پروڈیکٹ ہر طرح کی پیکنگ مل جاتی ہے آپ خود وزٹ کریں خود چیک کریں نمبر مت مانگیں پلیز اگر آپ کو ضرورت ہے بوتل کی تو بھائی کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو خرید کے دیں گے گھر بیٹھے آپ مانگوا سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا سار ایک نا اور بہت ضروری بات ہے یہ نا بہت سی ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ پہلے دیکھے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے جیسے میں نے بتایا تھا بوتلوں کو پہلے آپ نے بھار لینا ہے اور دو گھنٹے بعد آپ نے پیٹ بنانا ہے یہ بات آپ کسی چینل پہ ویڈیو دیکھ لیں یہ نہیں بتائیں گے وہ بات سنا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے بوتلیں کھریتے وقت پہلے ویڈیو ہم نے بوتلوں کا صرف ریٹ بتایا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ڈککا نے یہ بھی ملے گا اور یہ جو بوتل کے اندر چپ لگانے والے چپ لگانے والے یہ بھی ساتھ ملے گی صحیح ہوگی اس کا ریٹ دکان تر آپ کو اگر لگائنا لیدہ تو آپ نے اس وقت کا خاص کیا لگنا ہے یہ اس کے ساتھ ہی ملے گی یہ دو چیزیں یہ بوتلوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ مطلب کے اسی کوسٹ میں ملتے ہیں کتنے میں یہ گرس مل رہا ہے یہ جو ہے گرس یہ پانس ایسی روپے کا مل رہا ہے پانس ایسی روپے کے ساتھ ہی آپ کو یہ چپ بھی ملے گی وہ سارنا ہمارے پاس پڑے ہیں ڈککن ہم آپ کو چیک کراتے ہیں یہ ساتھ یہ ساتھ آپ نے یہ ساتھ ملے گی یہ دیکھیں یہ دککن کے اندر لگائی جاتی ہیں یہ سار دیکھیں یہ دککن کے اندر لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لیکیج نہیں ہوتا اور یہ دککن ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے خاص کیا لکھنا ہے یہ آپ کو بوتل کے ساتھ ملیں گے یہ جو بوتل گروس کا ریٹ ہے اس کے ساتھ یہ بھی ملیں گے اس کے پیسے ایکسٹرا نہیں ہوتے یہ ساتھ ہی ملتے ہیں اب سار ہم پیٹ بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ بلیچ کا پیٹ ہے وہ کیسے بنانا ہے جی سار اب اب ہم آپ کو پیٹ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں پیٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے پیٹ جی پیٹ تیار ہو گیا ہیں یہ سار نا پیٹ مکمل آپ کو کسی مكت察 کر سکتا ہے وہ آرoquہ پڑا یہ بودلیں ہوں کیا؟ اس کی جو iax میں 15 گزوں پڑا روانی بودلوں ٹوٹھ ٹوٹھلوں میں اندر طرح چپ ٹکٹ Career ٹکٹ ہیں ٹیٹیڈ وصلت جو 50گزوں خنرجہ وہ آemsے ھنم کچھ دیفتیک ہے 1000 گزے ھنم بچ榴 سر سے 20 رپیل ہے نا وہ ایکسٹر خرچہ شاپر کا خرچہ بیلٹی کا خرچہ ہے یہ تقریبا 75 پہ میں نا یہ مکمل تیار ہوتا ہے صحیح ہو گیا یہ سار 75 پہ میں پیٹ تیار ہوئے اور یہ دیکھیں یہ سار جو مال تیار ہوا پڑا ہے مارے پاس اس لیے چھٹی اس لیے مال تھوڑا تھا نا کام ہے یہ تقریبا 75 پہ کا پیٹ تیار دو سو چالیس روپے اور سیل مین کو ہم نا یہ ایک سو بیس روپے کا سیل مین کو دے رہے ہیں اور دیڑھ سو روپے کا خود سیل کریں میں خود بھی سپلائی کرتا ہوں نا مال دکانوں خود میں ڈیٹھ سو کے دیکھتا ہوں اور سیل مین کو ایک سو بیس روپے کا دیتے ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ دی رہے